ایشورے رائے اور ابھیشیک بچن پچھلے لمبے سمیں سے اپنی طلاق کے خبروں کو لے کر کے سرخیوں میں ہیں دراصل امبانی پریوار کی شادی میں دونوں کو کافی دور دور دیکھا گیا جس سے یہ اٹکلے لگنے لگے کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ گڑھ بڑھ چل رہی ہے خبر ہے کہ دونوں پریواروں کے بیچ انبن چل رہی ہے اور اب دونوں گری ڈیوارس لینے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار گری ڈیوارس ہوتا کیا ہے بتاتے چلے گی خبر ہے کہ بچن پریوار اور اشورے رائے کے بیچ میں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر سامنے آ جاتی ہے کچھ دن پہلے ہی ابھیشیک نے ایک طلاق کے پوسٹ کو لائک کر دیا تھا اور اس کے بعد سے یہ خبر اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ابھیشیک نے لکھا تھا کہ طلاق کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اور کون ہمیشہ خوش رہنے کے سپنے نہیں دیکھتا ہے لیکن اب یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر کار گری ڈیوارس ہوتا کیا ہے دراصل شادی شودہ جوڑوں کے بیچ میں اگر کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے تو وہ طلاق لے لیتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچ سے دس سال کے شادی کے بعد کچھ ٹھیک نہیں رہتا تو لوگ طلاق لے لیا کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیے سے بزرگ بھی اب طلاق لینے لگے ہیں اور اس کے معاملے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں حالکہ یہ طلاق لینے کا پرچلن ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہے لیکن اب یہ بھارت کو بھی پرباویت کرنے لگا ہے لوگ شادی کے چالی سے پچاس سال کے بعد بھی طلاق لے رہے ہیں جو کی چنتہ کا وشہ بن چکا ہے اس سماج میں دونوں ایک لمبا وقت بتانے کے بعد الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اتنے سالوں میں تو ان کے بچے بھی بڑے اور سمجھدار ہو جاتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بچن پریوار بھی اسی کو لے کر کے چرچاؤں میں ہے بتاتے چلے کہ اس کے شروعات ہوئی تھی انت امبانی اور رادی کا مرچنٹ کی شادی سے رڈ کاپر پر ابھیشویق بچن امیتاب بچن جویا بچن اور شویتا بچن ناویا اور اگست نندہ ایک ساتھ پہنچے حالانکہ یاشورے رائے بچن اپنی بیٹی آرہ بھیا کے ساتھ الگ سے پہنچی تھی بعد میں ابھیشویق بچن نے طلاق سے جڑی ایک پوسٹ کو لائک بھی کیا تھا جس سے نیٹیزنز کو چنتہ ہوئی کہ کئی ایشورے رائے اور ابھیشویق کے بیچ میں بھی تو طلاق کے خبریں نہیں آ رہی غور طلبے کی طلاق کی اٹکلیں پورے ہفتے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی علاقہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریپورٹس بلکل بھی سچ نہیں ہے کیونکہ ایشورے رائے اور ابھیشویق بچن کے کیونٹ ہاو بھاو اور ایکسپریشنز لوگوں کا دھیان کھیچ رہے ہیں ہالی میں ابھیشویق ایک نئی بلیک کار چلا رہے تھے کار کا نمبر 5050 ہے اور یہ ایشورے کا بہت فیورٹ نمبر ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایکٹر نے ہالی میں نئی کار خریدی ہے اور اس میں ان کی پتنی کا پسندیدہ نمبر لگایا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں سب کچھ نورمل ہے ریپورٹس کے مطابق ابھیشویق بچن نے اپنی پچھلی سپید مرسیڈیز بینس ایس کلاس بیچ دی ہے اور اس کے بدلے ایک نئی کار خریدی ہے بتاتے چلے کہ ابھیشویق اور ایشورے رہے بچن کی شادی کو اب 17 سال ہو چکے ہیں ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام آرادیا ہے اس کپل نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے جن میں دھائی اکشر پریم کے راور گرو سرکار راج کچھ نہ کہو جیسی ہٹ فلمیں شامل ہیں موسیقی